سو نمبر آپ کا سوگت کرتا ہے میں ہوں مادہ تیواری ہر اپرادی کے لیے اپراد کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے جم کو چھپانا بھی کیونکہ مچھور ایک کہاوت کی گناہ اور گنہگار کبھی چھپ نہیں سکتے ایک نظر ہمیشہ ان پر ٹکی ہے اور وہ ہے سو نمبر جس کی پکڑ سے کوئی بھی کرمنل بچ نہیں سکتا اور آج سماج کے وہی دشمن سو نمبر کے ٹارگٹ پر ہیں پندرہ ستمبر کے صبح جب ایٹا کے اپر زلہ ادھکاری کی عدالت کا دروازہ کھولا تو ایک خوف سا پسر گیا سامنے ایک سنسنی کھیز منظر تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوٹ کے اندر کوہرام مچ گیا آپ بھی دیکھئے ایٹا کوٹ کی داستان دہشت پندرہ ستمبر کی صبح وقت لگ بھگ نو بچ کر تیس منٹ پر جب زلہ ایٹا کے ایڈی ایم فائننس مہیش چندر شرمہ کی عدالت کا دروازہ کھولا تو اپرہ تفری مچ گئی کوٹ کے اندر کوہرام مچ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایٹا پولیس کے ایس ایس پی حجے شنکر وائز سمیں کئی پولیس والوں نے ایڈی ایم فائننس کی کوٹ میں تستک دی موقع پر پرشاشاسنک عملہ بھی پہنچ گیا اور سبھی کی موجودگی میں کوٹ روم کے پنکھے پر تھانسی کے پندے سے جھول رہے کلرک بھگوان داس کی جھولتی باڈی اتاری گئے جی ہاں بھگوان داس جو ایڈی ایم فائننس کی کوٹ میں بطور بابو تینات تھا جس کی پنکھے سے جھولتی لاش پندرہ ستمبر کی صبح اسی کے آفیس سے بارامت ہوئی سوچنا پہ ہم لوگوں نے پورا میں نے موقع دیکھ لیا سیسٹی پوڑیز دیکھ لیا پر تھام دوسرا ہے یہ آدماتیا کا سپسٹوٹ سے ماملہ ہے آٹھ چھبیس پہ وہ کرمچاری اپنے لوگی ان کا کوٹ روم میں بستا ہے لفت تی میٹ بات انہا اسی کمرے سے واپس آکے اس کمرے میں تالہ مار کر کے دوسرے دور سے انٹری کر جاتا ہے اور پھر ایک گھنٹے و لفتہ ایک گھنٹے بعد جب ان کا چوتھا سپی اجے شنکر رائیو کی مانے تو وہ کوٹ کی سیسٹی پوٹیش دیکھ کر ساپ ہوا کہ پندرہ ستمبر کی صبح وقت آٹھ بچ کر چھبیس منٹ پر کلرک بھگوان داس کوٹ آیا ایڈیم کوٹ کے آفیس کا دربازہ کھولا اور پھر ٹھیک تین منٹ کے بعد کلرک بھگوان داس کوٹ روم سے واپس بھار آیا روم کے مین گیٹ پر تالہ لگایا اور پھر دوسرے گیٹ سے عدالت کے اندر انٹری کی مگر جب ایک گھنٹے بعد دوسرے کرمچاری نے کوٹ روم کھولا تو عدالت کے اندر کا منظر دیکھ دہشت سے پھر گیا تب ہی اپنے ادھیکاریوں اور پولیس پرشواسن کو اتلا دی سوچنا پا کر سبھی آلہ ادھیکاری مواقع پر پہنچے اور موائنا کر ایٹا پولیس کے ایس ایس پی نے بیان دیا کی ماملہ پہلی نظر میں تو ہاتھ مہتیا کا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی تفتیش کی جائے گی مگر کوٹ کے کلرک بھگوان داس کی موت کے بعد اس کے پریبار پر غم کا پہر ٹوٹ پڑا اس کے بچے بیوی بلخ پڑے اور پھر جب میڈیا سے رو برو بھگوان داس کے پریبار نے بیان دیا تو بتایا کہ بھگوان داس آت مہتیا کر ہی نہیں سکتا یعنی کسی سازش کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جس پر بھگوان دیگر کیے ایک ایڈی 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 اے پہا ہے میرے بھگوان دیگنے گیا موسیقی 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 کسی کی وجہ سے اس نے پتنی کو زخم دے دیا اور میڈیا کے کیمرے پر بیان بھی دیا کہ اگر میری پتنی میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی آروپی پتی سنجیب پرار ہے اور پولیس اس کی تلاش میں سرغرمی سے جھٹی ہے وہی شیپتی سنجیب کی کرتو سے پورا گاؤں حیران ہے اس کی پتنی کے خوبصورتی کی پورا گاؤں تاریف بھی کرتا تھا اور وہی خوبصورتی اس عورت کے لیے ابھی شاپ بھی بن گئی جس پتی نے اگنی کے ساتھ پیرے لے کر زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی سرکشہ کا زمہ اٹھایا تھا وہی بھاکشک بھی بن گیا ابھی شیخ سنگھ چوہان شہاں زاپور نیشنل وائس بارہ ستمبر کی رات جب سنسان سڑک سے ایک یوک کی لاش برامت ہوئی تو اس کی بوڈی پوست مارٹم کے لیے بھیجی گئی پی ایم ریپورٹ سے خلاصہ ہوا کہ مرنے والا حادثے کا شکار نہیں بلکہ ایک ساجش کا نیوالا بنا ہے گولی مار کر زندگی چھینی گئی اور جب پولیس اس کے خاتل تک پہنچنے کے لیے شدت سے جھٹی تو پھر ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ خون کا سنسنی خیز خلاصہ ہوا بارہ ستمبر کی رات بریلی کے تھانا حافظ گنج کے دگرا گاؤں میں ایک مہیلا اور اس کے تین بچوں کی دھاردار ہتیار سے کٹ کر ہتیا انجام دی گئی تھی رات کے ہی وقت جب پولیس کو سوچنا دی گئی تو بریلی پولیس موقعہ واردات پر پہنچ گئی پوچھتاچ کی گئی تو پتا چلا کمرتک مہیلا جسپریت کار اور اس کے پتی سچا سنگھ کے بیچ اکثر چھگڑا ہوتا تھا اور واردات والی رات بھی پتی پتنی کے بیچ لڑائی ہوئی تھی اور جب جسپریت کی ساس بلبیر نے آ کر ان کے کمرے میں دیکھا تو بہو جسپریت اور اس کے پوتے پوتی کے لہولوہان لاشے پڑی تھی پتی سچا سنگھ موقع سے پرار تھا پولیس نے سبھی لاشے کبزے ملے کر پرار پتی سچا سنگھ کے تلاش شروع کر دی دیکھیں تیرہ تاریخ کی سبھے تارہ بٹے تیرہ تاریخ کی رات میں تھانا حافظ گنج کے پگرہ گاؤ کے اندر میں ایک سوچنا ملی تھی جس میں اس کی جس میں اس کی ماں نے ہمیں سوچنا دیتی تھانا دیکش کو سوچنا دیتی رات کو ڈھائی وجہ کے آس پاس کہ اس کے بہو کی ہتیا کر دی گئی ہے اس سوچنا پر تھانا دیکش اور پوری ٹیم ہم بھی لوگ بھی رات میں پہنچ گئے تھے پورا گھتنا کرم پتی پتنیم کے اندر میں جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا ہونے کے اپران رات میں کچھ جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہونے کے بعد میں پھر جب ہم نے گئے گھر کے اندر میں تو ہم نے کیونٹیٹ بوڈیز دکھائی تھی مگر جب سوچنا سنگھ کی تلاش کرتے کرتے برے لی پولیس ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو سوچنا سنگھ کی بیلاش برامت ہوئی پولیس نے پہلی نظر میں مانا کہ سوچنا سنگھ نے شراب پی رکھی تھی اور جب اس نے اپنے پتنی بچوں کی حتیہ کی تو بہت گھبر آیا تھا اور اسی گھبرہت کی وجہ سے وہ پائک سے گرا اور اس حادثے میں اس کی موت ہو گئی پولیس نے سوچنا سنگھ کی باڈی بھی قبضے میں لی اور پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دی مگر جب سوچنا سنگھ کی پی ایم ریپورٹ آئی تو پولیس حلکان رہے گئی سوچنا سنگھ کی موت حادثہ نہیں بلکہ حتیہ نکلی یعنی ایک ہی پریبار کے پانچ لوگ موت کے کھاٹ اتار دیئے گئے تھے اب بریلی پولیس کے لیے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کون ہے پانچ پانچ مرڈر کا ماسٹر مائن لہٰذا بریلی پولیس جڑ گئی کھونی باردات کا خلاصہ کرنے کے لیے اور جب سراخ سبوت خانگان نے شروع کی تو سوچنا سنگھ کی بائک کی ڈگی سے سگرٹ کی دو دو ڈیبیا برامت ہوئی اور پھر اسی سگرٹ کی ڈیبی کے سہارے پولیس اس دکاندار تک بھی پہنچی جہاں سے سگرٹ خریدی گئی تھی اور جب اس دکاندار سے پوچھا گیا کہ کیا سگرٹ کی ڈیبی تم سے خریدی گئی تو اس نے ہاں کیا اور پھر پولیس نے پوچھا کہ سوچنا سنگھ اکیلا تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو دکاندار کے بیان نے پورا کیس کرک کروا دیا دکاندار نے بتایا کہ سگرٹ لینے کے لیے سوچنا سنگھ اور اس کے بھائی کشمیر سنگھ کا سالہ سونو بھی آیا تھا جنہوں نے یہاں دکان پر ہی کھڑے ہو کر ایک ایک سگرٹ بھی پی تھی اس کے اندر میں جو ہمیں مین جو لیڈ ملی ہے وہ اس کی ڈککی کے اندر میں ایک سگرٹ کے دو کیپسٹن کے دو پیکٹس ہم لوگوں کو ملے تھے یہ کیپسٹن کے دونوں پیکٹ بلکل نئے تھے اور اس میں سے ایک تو بلکل پیکٹ تھا اور دوسرا والا جو پیکٹ تھا اس کے اندر میں سے کیول دو سگرٹ گائب تھے نہیں تھی اس کے اندر میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جسٹ پہن سے خریدہ گیا ہے اور اس کو اس کو رکھا گیا اور جب پولیس نے کیس کو پوری طرح ورکاوٹ کرنے کے لیے سچاسنگ کے بھائی کشمیر کی تلاش شروع کی تو کشمیر سنگھ ہتے چڑ گیا اور پھر اس نے خونی کھیل کا سنسنی کھیس کھلاسا خود اپنی زبانی کر دیا کشمیر سنگھ ہے جو اس کا سویم سگا بھائی ہے یہ اس نے اور اس کے کشمیر سنگھ کے بہنوی جو سونو ہیں جو پورن پورن پھلی ہیت میں رہتے ہیں ان دونوں نے ملکے یہ پوری کھٹنا کو کاریت کیا تھا کاریت کرنے کا مین کارن یہ تھا کہ جو بھائی بھائی کے بیچ میں انہوں نے کئی 376 کے موقت میں ایک دوسرے پر کر رکھے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر میں کافی زیادہ من مٹاو تھا جب ان سے پورستاج کی گئی تو پورستاج میں انہوں نے پورا بتایا کہ سچاسنگ اور ان کے پریوار کی پوری حتیہ کرنے میں اس کے بھائی کا ہی ہاتھ یعنی واردات والی رات سچاسنگ کو پہلے سازش کے تحت آروپی بھائی کشمیر سنگ نے اپنے سالے سونو کے ساتھ پڑوز گاؤں شراب اور سگرٹ لینے کے لیے بھیجا جہاں راستے میں لٹتے وقت پیچھے بیٹھے سونو نے سچاسنگ کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور ادھر سچا کے بیوی بچوں کا سوتے وقت سپایا کشمیر سنگ نے گھر میں رکھی تلوار سے کر دیا جو پلحال پولیس نے برامت کر لی ہے اور اس پوری واردات کے پیچھے دونوں بھائیوں کے بیچ پرانی رنجش ہی وجہ بنی اور اس کے بہنویس جو سونو ہیں انہوں نے دونوں نے پلانٹ کر کے جو سچاسنگ ہے سچاسنگ کو انہوں نے ایک گاؤ کے اندر میں شراب اور سگرٹ لانے کے لیے بھیجا اور سویم یہ جو کشمیر سنگ تھے اس نے اس کی پتنی اور تینوں بچوں کی نفشن ستھیا کی اور اسی کے گھر میں جو تلوار تھی تلوار سے اس نے اس کی پتنی اور تینوں بچوں کے ہتھیا کر دی ادھر جو سونو گیا ہوا تھا اس کے ساتھ میں سونو پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ چیز بھی تزدیک ہوئی ہے کہ سگرٹ جہاں سے خریدی گئی ہے وہاں سے بھی تزدیک ہوا ہے انہوں نے دو سگرٹ کے پیگٹ دی جاتا ہے وہیں کھڑے ہوگا انہوں نے سگرٹ بھی پی تھی لوٹ کے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے انہوں نے جو سونو تھا اسے وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جیسی گھر کے پاس میں لگو پچاس پانسو میٹر دور اس نے پیچھے سے ہی سٹا کے اس نے تمنچے سے اس کو کولی ماری اور چلتی ہوئی موٹر سیکل سے اتر گیا آروپی بھائی کشمیر سنگھ پولیس گرفت میں ہے کشمیر سنگھ کے پرار سالے سونو کی تلاش جاری ہے خلاصے سے پولیس بھی حلکان ہے مگر جس طرح سے بھائی کشمیر سنگھ اور اس کے سالے سونو نے پانچ پانچ خون انجام دیے وہ خود اپنے آپ میں ثابت کرتا ہے کہ کلیو کے رشتے کانچ سے بھی کمزور ہیں دیپک شرمہ بریلی نیشنل ووئیس اتر پردیش کی جنتہ لٹ رہی ہے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی گما رہی ہے اور جب بے خوف لوٹیروں کا ویروت کرتی ہے تو مال کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو دیتی ہے خبر میرٹ سے تعلق رکھتی ہے جہاں لوٹ کرنے آئے لوٹیریں خونی بھی بن گئے میرٹ کے تھانا ٹرانسپورٹ نگر علاقے کی نوین منڈی میں بدھوار کی شام یعنی چودہ ستمبر کو وقت لگ بھگ ساتھ بجے بائک سبار تین بدماشوں نے ایک دکان پر بیٹھے میرون آم کے کاروباری کو گن پوائنٹ پڑ لے کر لگ بھگ سبا دولاک روپیہ کیش سے بھرا بیگ لوٹ لیا اور پھر ایک دکان پر لوٹ کرنے کے بعد وہی بدھوار دوسرے دکان پر لوٹ پارٹ کرنے کے لیے گھس گئے بدھوار نے تلوہن بیعپاری پوان گویل سے گلے میں رکھا کیش مانگا تو بیعپاری پوان نے ویروت کیا ویروت کرنے پر بدھوار نے بیعپاری پوان کو گولی مار دی اور موقع سے پرار ہو گئے واردات کے وقت دکان پر پوان اور اس کا نوکر تھا کاروباری پوان کو گولی گلے میں لگی اور ترنت اسے ایم سی اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے براڈ ڈیڈ گھوشت کر دیا یہاں منڈی میں ایک بیعپاری پوان جیت ہے ان کو گولی لگی ہے اور گولی لگنے سے ان کو مرتو ہو گئی ہے اسپتال میں یہ منڈی چھتر میں یہ گولی گھٹنا ہوئی ہے ہاں ابھی پرارمی طور پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ کا پریاست ہوا ہے لوٹا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو گولی لگی ہے ابھی ہم لوگ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہیں وہاں پر سب لوگ جانچ کر رہے ہیں کہ واسطنے پتہ کیا پہلے مینو نام کے بیعپاری سے گن پوائنٹ پر لوٹ اور پھر دوسرے بیعپاری سے لوٹ میں سپل نہ ہو پانے پر گولی مار دینے کی سوچنا ملتے ہی آس پاس کے بیعپاری اور بیعپاری نیتا موقعہ واردات پر جھٹتے چلے گئے دن ڈھلتے ہی لوٹ اور ہتیا کو لے کر بیعپاریوں میں پولیس کے پرتی روش بیافت ہو گیا جس کے چلتے موقع پر پہنچے پولیس کا بیعپاریوں دوارا گھیراؤ کیا میرٹ میں بڑھتے اپرات کو لے کر کاروباریوں میں گصہ ہے بیعپاریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے بھروسے اب بیعپار کرنا مشکل ہے پولیس بیعپاریوں کی سرکشہ نہیں کر پا رہی ہے ایسے میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر یوپی پولیس کا اقبال یوں ہی ختم ہوتا رہا تو پھر کون کرے گا خاکی پر بھروسہ اور پھر کیسے کسے گی اپرات پر لگام منبر چوہان میرٹ نیشنل وائس سو نمبر میں آج بس اتنا ہی کل پھر کھولے گی گناہ کی ایک اور ڈائری اور گناہ کی اس ڈائری میں ہوگا سو نمبر پر اس کا حساب کتاب دیجے جازت نمسکار نمسکار جہند